موسیقی آپ سب حضرات کا شکریہ میڈیا حضرات کا کے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں پہ پہنچیں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے خال والے تمام حضرات یہاں پہ موجود ہیں ان سے متلکہ مووی میکرز ساؤنڈ والے وہ بھی سارے یہاں پہ موجود ہیں ہماری چند گزارشات ہیں ان کے متلک میں آپ کو خوڑا سا بریفی بتانا چاہتا ہوں جب کرونا وائرس ایک وبا ہے اس پہ ہر پاکستانی شہری کا فرض بندہ ہے کہ وہ تعاون کرے اس پہ تعاون کرنے میں سب سے پہلا جو قدم اٹھایا وہ حال والوں نے اٹھایا ہمارے حال پہ انتظامیہ کے لوگ آئے انہوں نے لگے ہوئے فنکشن سے لوگوں کو اٹھایا اور اسے ایسے بھی حال ہیں جنہوں نے فوری طور پہ انہیں وائنڈ اپ کیا لیکن اس کے باوجود ان پہ جرمانے بھی کیے گئے ہم لوگ خاموش تھے اس کے بعد سلولی سلولی پورا پاکستان لوگ ڈاؤن ہوا ہم لوگ انہیں بھی اس میں جو تعاون ہم سے اوسع کام نے کیا لیکن دکھ کا مقام یہ ہے کہ کچھ ایسے ادارے کھلے رہے جنہوں نے وزیراعظم صاحب کے فنڈ میں رکوم جمع کروائیں اور پورے کرونا وباق میں لاؤگ ڈاؤن میں وہ ادارے کھلے رہے اور انہیں کسی نے پوچھا تک نہیں ہم لوگ پھر بھی خاموش تھے لاؤگ ڈاؤن میں نرمی ہوئی حال پھر بھی بند رہے لاؤگ ڈاؤن کمپلیٹلی اوپن ہو گیا پورا پاکستان اوپن ہو گیا لیکن پھر بھی حال والوں کو کسی نے نیتی اب دیکھنے کا مقام یہ ہے کہ کیا کرونا صرف حال پہ ہی آئے گا آپ نے مین بزار اوپن کیے ایس او پیس کے تحت اس پہ ایس او پیس پہ انتظامی عامل درامت نہیں کروا سکی لیکن وہ پھر بھی چر رہے ہیں ہمارے حال کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں ہمارے حال میں بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو رنٹ پہ ہیں کوئی نوٹفکیشن صرف وربلی کہا گیا جی رنٹ میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کوئی نوٹفکیشن نہیں پہنچا اور ہم سٹل اپنا کرایا جمع کروا رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کمپسٹیشن نہیں دی گئے بجلی کے بلز ہیں وہ سٹل آن ہیں ہم جمع کروا رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کمپسٹیشن نہیں دی گئے جس میں منیجرز ویٹرز سپروائزرز ہاؤس کیپرز بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم لوگ اپنی جھیب سے تنہائیں دے رہے ہیں تین ماہ سے ہمارے حال بند ہیں ہماری انکم کوئی نہیں ہے لیکن حکومت نے اس پر ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا کچھ میرے سٹاف کے دو یا تین ویٹرز ایسے ہیں جن کے شناتی کارڈ لے کے میں نے یہ جو ان کا وزیراعظم صاحب نے جو آناؤنس کیا ہے اس پہ میں نے ان کے آئی ڈی کارڈ نمبرز بیجے تو واپس جواب یہ آیا کہ بسط ماظرت آپ اپلیکیبل نہیں ہیں اگر میرا ویٹر جو بے روزگار ہو رہا ہے اگر وہ اپلیکیبل نہیں ہیں میرا مزدور میرا ہاؤس کیپر جو بے روزگار ہو گیا وہ اپلیکیبل نہیں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر یہ فنڈ کہاں جا رہا ہے یہ بارہ ہزار یہ اٹھارہ ہزار یہ چودہ ہزار یہ کس کو مل گئے حال کے ساتھ متعلقہ کاروبار جس میں مووی میکرز ساؤنڈ کارڈ ڈیکوریشنز مرگی گوشت ویجیٹیبل گروسوی سارے لوگ اس سے منسلک ہیں جو سب کا کام کاروبار اس سے متاثر ہوا ہے ایک فیکٹری جو ہمارے ہریپور میں ہے وہ پوری وبا کے دوران کھلی رہی وہاں پہ لوگ کام کرتے رہے صرف یہ تھا کہ دس کرون روپے انہوں نے فنڈ جمع کیا ہے حضیر اعظم صاحب کے اکاؤنٹ میں اور ان کو اجازت دی گئی ان کی بسز کو لاگ ڈاؤن میں بھی کسی نے نہیں روکا یہ نائنسا بھی اگر آپ نے لاگ ڈاؤن کرنا ہے تو پھر اوورال سب کے ساتھ یقصہ سلوک کریں درخواست یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے باقی پاکستان میں لوگوں کو ایسو پیس کے تحت کربار کرنے کی اجازت دی ہے ہم حال والوں کو بھی ایسو پیس کے تحت کربار کھولنے کی اجازت دی جائے ہمارا معاشی قتل نہ کیا جائے کیونکہ اب ہم بالکل دیوالیا ہو چکے ہیں ہمارے پاس اپنے ورکرز کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں ہم مزید کرایا نہیں دے سکتے ہم کسی قسم کی کوئی اور کمپرمائز کی پوزیشن میں نہیں رہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حال کھولنے ناگزیر ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ حال نہیں کھولے جا سکتے تو پھر ہمارا دو سال کا دیا ہوا ٹیکس ہمیں واپس کیا جائے نمبر ایک نمبر دو ہمارے سٹاف کی سیلیریز پر ہمارے ساتھ کمپسیشن دی جائے ہمیں نمبر تین کرایا جو ہم لوگ مسلسل پی کر رہے ہیں اس کے بارے میں لاعمل اکتیار کیا جائے اور بقاعدہ طور پر گورنمنٹ کی طرف سے نوکیشن آئے کہ مالکان ہم سے کرایا نہیں لیں جو سیلیریز ہیں اس میں ہمیں کمپسیشن کیا جائے